اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز فیصل آپ دیکھ رہے ہیں در انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ کے ایڈیت سے ہوگے ناظرین روزانہ مجھے درجنوں میسج آتے ہیں گولڈ ریٹ کے حوالے سے گولڈ بار پرچیز کرنے کے حوالے سے گولڈ بار کے کون سی لینی چاہیے کون سی زیادہ بہتر ہے اس میں کوئی فیک تو نہیں ہوگا اس کا لیندین کا کیا طریقہ ہوتا ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے تو ناظرین میں نے سوچا آج تفصیل کے ساتھ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا ڈالوں ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ گولڈ کون سا لینا چاہیے لیندین کا کیا طریقہ ہے اس میں فرق کتنا پڑتا ہے کیا ہوتا ہے تاکہ بہت سارے لوگ جو مجھے کوئیسن کرتے ہیں کالے کرتے ہیں میسج کرتے ہیں ان کو اس ویڈیو کے ذریعے جواب مل جائے ناظرین سب سے پہلے گولڈ جو ہے دو قسم کو ہوتا ہے ایک برینڈیڈ ہوتا ہے سٹیمپ والا سیریل نمبر والا بار کوڑ والا اور ایک نان برینڈیڈ گولڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو تقریباً دو ہزار رپیا پر تولے کے اوپر فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آج کا ریٹ دو لاکھ دس ہزار رپیا ہے برینڈیڈ کا اور دو ہزار آٹھ ہزار رپیا دو لاکھ آٹھ ہزار رپیا جو ہے وہ نان برینڈیڈ کا ریٹ ہوگا ناظرین برینڈیڈ سے مراد اے آر وائی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی سویس کی سٹیمپ لگی ہوگی پمہ کی سٹیمپ لگی ہوگی ساتھ سیریل نمبر لکھا ہوگا بقاعدہ ایک بسکٹ بنا ہوگا چوکلیٹ ہوگی وہ ہو گیا برینڈیڈ اس کے لیندین کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس وقت آپ گولڈ خریدتے ہیں اور جس وقت بیجتے ہیں اس ریٹ کے حساب سے دو ہزار سے تین زار رپیا پر تولے کے اوپر فرق ہوتا ہے اور جس وقت آپ گولڈ پرچیز کرتے ہیں تو اکثر آپ کو جو گولڈ بسکٹ ہے وہ پیکنگ میں ملتے ہیں پلاسکٹ کی پیکنگ ہوئی ہوتی ہے وہ پیکنگ کے چارجز دو ہزار سے تین زار رپیا ایکسٹر چارج کیے جاتے ہیں گولڈ پرائز کے علاوہ جس وقت آپ ریٹرن کرتے ہیں تو اس پیکنگ کے چارجز آپ کو نہیں ملتے ہیں نظرین آپ کے اگر آپ کے قویسٹن کی طرف سے جائیں گے اس کے فیک ہوتی ہے یا اوریجنل ہوتی ہے فراڈ کی کتنے چانس ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں بورے لوگ بھی ہوتے ہیں اکثر جو جولر نظرات ہیں ان کو بھی گولڈ بسکٹ خریدتے میں نقصان ہوئے ہیں فیک نکل آئی ہے یا بیج میں کوئی چیز نکل آئی ہے اس کا تو میرے ساتھ جو بھی آدمی مجھ سے پوچھتے ہیں اسے میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کسی اپنے اتھینٹک جولر سے جو آپ کے پاس ہو پرانا جولر بیٹھا ہوا ہو آپ اس پہ اعتماد کرتے ہوں اس سے جولری خریدتے ہوں اسی سے جا کے آپ گولڈ بار لے لیں اس کا اکثر جی ہوتا ہے کہ دکان بھی مجود نہیں ہوتا ہے اسے آپ 50% پیمنٹ کریں دو تین دن میں ارینج کر کے آپ کو دے دے گا باقی پیمنٹ کر کے اس سے بسکٹ اٹھا لیں اور جس وقت بسکٹ لیں ساتھ اس کی رسید لے لیں رسید کے اوپر سیریر امر وغیرہ درج ہوتا ہے تو وہ آپ کے اتھینٹک آپ کے لئے اتھینٹک ایک پروف آ جاتا ہے نظرین اس کے علاوہ جیسے آپ کسی بھی دکان سے گولڈ جولری خریدتے ہیں جولر آپ کو رسید دیتا ہے وہ اس کی اتھینٹک کا جو پروف ہوتا ہے اسی طرح گولڈ بسکٹ خریدنے کا بھی آپ کے پاس پروف آ جائے گا ان کیس اب اس میں اگر کسی قسم کی دو نمری ہوتی ہے فیک ہوتا ہے تو آپ اسی جولر کو ساتھ کلیم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نیکس قویسٹن مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایف بی آر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا ہم آپ کو جس وقت آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں یا آپ کو جس وقت ریجسٹریشن کرتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ ساتھ دیتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ جاتا ہے یا نہیں نظرین پاکستان میں اس وقت تک ایف بی آر کے پاس گولڈ کے حوالے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے دو تین دفعہ ایف بی آر کے طرف سے اٹمپ کی گئی ہے ان کیس ہمیں کہیں کال کرنی پڑ جائے یا پروف کرنا پڑ جائے کہ جو گولڈ ہم مرکیر سے لے کے آئے تو وہ فلان آدمی کو ہم نے سیل کیا ہے تو نظرین یہ تھی اس کے بارے میں مکمل تفصیل کہ آپ گولڈ لے دیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اگر آپ کے جو کوئیسٹن تھے ان کے کیا آنسر تھے میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب پروائیڈ کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ گولڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں راولپنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں تو پیڈم جو ٹی میں ہماری شاہ موجود ہے جو کہ بیریٹون راولپنڈی کے پاس سے ایریا ہے ادھر سے آ کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں یقینی طور پر آپ کو ریڈی مل جائیں گے اگر ریڈی نہ بھی ملیں تو آپ کو دو سے تین دن کے اندر آپ کی رکوئرمند کے مطابق اسے پروائیڈ کر دیا جائے گا جتنا وزن کا آپ کو درکار ہے اس کے علاوہ کلر سے ادھر میں بھی ہماری شاہ موجود ہے سفیر جولر کے نام سے چوہ روڈ پر مزان بینک کے ساتھ یہاں سے اگر آپ کو نظریک پڑتا ہے تو یہاں سے بھی آپ کوئن بسکٹ خرید سکتے ہیں نظرین بسکٹ کے علاوہ بھی اگر آپ کو گولڈ سلور ڈائیمنڈ کے حوالے سے کسی قسم کی جولری کا لیندن کرنا ہو تو ہماری خدمات ضرور حاصل کریں راولپنڈی اسلامباد میں ہے اگر آپ تو تو یقیناً آپ کو مرکیٹ سے بیسٹ ریئر پروائیڈ کریں گے مجھے دیں میری نیکس ویڈیو تک آپ کو اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سمسکرائب کیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیو بھی آپ کے پاس پہنچتے رہے ہیں اللہ حافظ